اخری وقت کی پیشنگوئی میں سرخ ہیفر اور تیسرا مندر موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف نو سرخ بکریاں قربان کی گئی ہیں اب اسرائیل میں دس اور سرخ گائے کی قربانی کے لیے ایک بڑے پیمانے پر قربان گاہ بنائی گئی ہے اور بہت زیادہ قیاس آلائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ جلد ہی ہو سکتا ہے زیتون کے پہاڑ پر سرخ گائے کی قربانی کی ضرورت ہوگی اور وہ زمین جہاں قربانی کی جائے گی ربی ایتشک مامو کی ملکیت ہے قربان یہودی لوگ اسرائیل واپس آنے یروشلم میں تیسرا مندر بنانے اور مندر کی خدمت کو بحال کرنے کے لیے طلب رہے تھے لیکن مندر کی خدمت پیرا ادوما سرخ گائے کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی ایک گائے کا مقدس مندر کی تعمیر نو سے کیا تعلق ہے ایک سادہ جانور ایسے یادگار واقعہ کی کامیابی یا ناکامی میں کیسے اہم کردار ادا کر سکتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ صرف سرخ گائے حیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے درکار بائبل کی پاکیزگی کو بحال کر سکتی ہے ریڈ ہیفر کی راک اور رسم کی پاکیزگی ایک آدمی جو پاک ہوگا وہ گائے کی راک کو جمع کرے اور اسے خیمہ گاہ کے باہر ایک رسمی طور پر صاف جگہ پر رکھے ان کو اسرائیلی برادری کے پاس صفائی کے پانی میں استعمال کرنے کے لیے رکھنا ہے یہ گناہ سے پاک ہونے کے لیے ہے نمبر انیس ریڈ ہیفر کا اثرار ربی سرخ گائے کو تورات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک سمجھتے ہیں یہاں تک کہ وہ حیران ہیں ان کی یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی کے جانور کی راک گناہ اور ناپاکی سے پاک ہو جائے کچھ یہودی بابا آہے کا خیال ہے کہ سرخ گائے کے آرڈیننز کا تعلق سنہری بچھوے کے گناہ سے ہے خیال کیا جاتا ہے کہ سرخ گائے کسی طرح سے اسرائیلیوں کے سنہری بچھلے کی پوجا کرنے کے خوفناک نتائج کے کفارہ کے طور پر کام کرتی ہے جب انہیں مصر سے باہر لائے گیا تھا تاہم بلاخر سرخ گائے کے اسباب اور اس پاکیزگی کے عمل کے طریقہ کار کو سمجھنا ہماری فکری صلاحیت سے باہر ہے تیسرا مندر سرخیفر کی تلاش تذکیہ کے اس مقدس مقصد کے لیے گائے کو سرخ گائے کے طور پر اہل بنانے کے لیے اسے دلز زیل تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے جیسا کہ نمبر انیس میں بیان کیا گیا ہے اور تلمود کی زبانی روایت کی تحریروں میں بھی ایک سرخ گائے اپنی لالی میں بلکل کامل ہونی چاہیے یہاں تک کہ کسی دوسرے رنگ کے دو بال بھی اسے ناہل کر دیں گے یہاں تک کہ اس کے کھر بھی سرخ ہونے چاہیے دو یہ تین اچار سال کا ہونا تھا اگرچہ بڑے جانوروں کو استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن چھوٹے نہیں کر سکتے تھے تین یہ کسی بھی قسم کے اندرونی اور بیرونی نقص آداغ سے پاک ہونا چاہیے چار اسے کسی بھی قسم کی جسمانی مشقت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور اسے کبھی جوئے کے نیچے نہیں رکھا گیا ہے ایک بار بھی نہیں صرف وہی جانور جو ان تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے حکم کی تکمیل میں تہارت کے عمل کی راک فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہودی بابا ممبناز کا خیال تھا کہ دسویں جانور کو تب ہی پائے جائے گا اور اس کی قربانی اس وقت کی جائے گی جب بادشاہ مسیح ظاہر ہونے کے لیے تیار ہوں گے اور یہی ایک وجہ ہے کہ بہت سے یہودی اور عیسائی اس کا مل بے ایب سخ بچھلے کی دریافت کا انتظار کرتے ہیں جو تیسرے حیکل کی خدمت کا افتتا کرنے کے قابل ہو جس کے بارے میں بائبل ظاہر کرتی ہے کہ یہ سب کی روحانی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرے گی بنی نا انسان جانور تکمیکی طور پر قربانی نہیں تھی کیونکہ اسے مندر میں زبہ اور جلایا نہیں گیا تھا بلکہ اسے زیتون کے پہاہ پر کیمپ کے باہر زبہ کیا گیا تھا نمبر انیس تین موسیقی